دھاککڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کان اور میرے ساتھ ہیں محمد احمد قازمی صاحب جو میڈیا سٹار ورلڈ کے سمپادک ہیں نظر دنیا پر کے نام سے ایک پروگرام اپنا یوٹیوب پہ لے کے روزانہ آپ کے سامنے آتے ہیں میں اکثر کرن تراستی مددوں پر بین الاقوامی ایشیوز پر ان سے بات کرتا ہوں آج بھی کئی سارے پہلوں پر بات کرنے جا رہا ہوں پہلی خبر جس میں آج ان سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ آ رہی ہی ہمارے پاس شریلنکہ سے شریلنکہ میں ایسا کچھ گھٹا ہے کہ جو وہاں کے مسلم منطری تھے یعنی کہ مسلم منسٹر سے یا گورنر سے ان سب سے استیفہ لے لیا گیا ہے یا انہوں نے استیفہ دے دیا گیا دے دیا ہے کیا ہے یہ پورا گھٹنا کرام اور اس کو کیسے دیکھ جا سکتا ہے کیونکہ بھارتی اپ مہادیب کا حصہ تو ہے ہی جب یہ شریلنکہ میں حادثہ ہوا تھا اس کے بعد سے پورا ایک نفرت کا ماحول شریلنکہ کے اندر مسلمانوں کے خلاف دیکھا جا رہا ہے وہ کیا کہلاتا ہے کیا برما کا میامار والا معاملہ شریلنکہ میں تیزی پکڑ رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اور خاص کر ان بودھوں کے بیچ میں جو اہنسہ پرمو دھرما کی بات کرتے ہیں وہ کیسے اتنے ہنسک ہو سکتے ہیں تصویر ہم نے آپ کے سامنے پہلے رکھی تھی کہ مس ساری مسجدوں میں توڑ پوڑ کی گئی تھی مار پیٹ کی گئی تھی اور مسلمانوں کی وہاں سے تصویریں آئی تھی بھاگتے ہوئے تو چلتے ہیں سر کے پاس میں پہلا میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ کیا ایسا گھٹا ہے کہ جو مسلم سانسک مسلم منسٹرز کو یا گورنرز کو استفعے دینے پڑے دیکھئے ایک دنیا بھر میں جو تبدیلی آ رہی ہے رائٹ ونگ سرکاروں میں آ رہے ہیں یا ایکٹیو ہو رہے ہیں زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہیں اس کا اثر ہم نے میامار میں دیکھا میام کیا گیا وہاں کے فوجیوں نے قتل عام کیا لاکھوں کی تعداد میں بنگلہ دیش اور دوسرے ملکوں میں بھارت میں اور سری لنکا میں بھی لوگ گئے سری لنکا میں چونکہ بودیسٹ آ اچھی خاصی بڑی تعداد ہے تو وہاں شاید اس نظریے والے لوگوں کو اور ہمت مل رہی ہے تو مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے آہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ دھماکے بھی ہوئے دھماکوں کے بعد مسلمانوں کا نام لائے گیا یہ سب ایک ٹارگٹ بنا کر کے کیا گیا ہے ایک ٹارگٹ بنا کے کیا گیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا نفرتیں پہلے سے چل رہی تھی پھر بعد میں سب چیزیں پلان وے میں کی گئی دیکھیں نفرتیں تو کئی سطح پر کئی اورگنیزیشن جیسے ہمارے ہاں بھارت میں آر ایس ایس کام کرتی ہے اس طرح سے مختلف جگہوں پر مختلف اورگنیزیشنز ہیں جو کام کرتی ہیں جس میں اب ان کا نام آیا ہے جو فارمر وہاں کے پریزیڈنٹ تھے راج پکشا ان کی پارٹی باقاعدہ کچھ مسلم منطریوں کے خلاف ایک ایوشواس پرستاولانے کی بات ہاں کی پارلیمنٹ میں کر رہی تھی تو یہ ہیں آپس میں کوڈینیٹڈ اب ہوتے جا رہے ہیں اور بھارت میں بھی جس طرح سے سرکار جس طرح سے بنی ہے اس کا بھی ہماری این آئی ای ٹیم بھی وہاں پہنچی ہے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی کوڈینیٹڈ طریقے سے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں میں بھارت کے پریپکش میں آنا چاہوں گا بعد میں لیکن ابھی میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہیں جو بہت بکشوں ہیں دھرنے پر بیٹھ گئے اور ان کے دھرنے کے دباؤ میں آکے سرکار کو استفیہ لینے پڑے یہ ایک بہت بکشوں ہیں ان کا نام ہے اتھرالیا رتنا تھیرو یہ وہاں کے پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور مانک بھی ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے پچھلے جمعہ کو اپنی بھوکھرتال شروع کی اور اس میں یہی مانگ کی تھی کہ مسلمان منتریوں کو گورنروں کو استیفہ دینا چاہیے اور اس کا نتیجہ اب ہمارے سامنے ہے جو کل استیفوں کی شکل میں آیا ہے لیکن ایک مسلم منتری ہیں انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ یہ ہم نے استیفہ اس لیے دیا ہے کہ فیر انویسٹیگیشن ہو سکے اور ہم سرکار سے باہر نہیں ہیں ہم کہیں بھاگ نہیں رہے لیکن یہ صحیح چیزیں سامنے آ جائیں اس لیے ہم نے استیفہ دیا ہے کتنے منتریوں کا استیفہ ہوا اور کتنے گورنرز کا استیفہ ہوا ہے نو مسلم منتری ہیں جو جو کولمبو کی سینٹرل گورنمنٹ میں منسٹر تھے اور دو اسٹیٹس ہیں ایک ویسٹرن پروینس ہے ایک ایسٹرن پروینس ہے ایسٹ اور ویسٹ دونوں طرف کے سری لنکا کے پروینس ہیں ان میں ایک آزاج سیلی گورنر ویسٹرن پروینس تھے اور ایسٹرن پروینس کے حسب اللہ صاحب تھے تو ان دونوں نے بھی استیفہ دیا ہے اور جو ایک بڑا جو ایشو جس کو بنایا گیا تھا وہ ایک منتری وہاں پر ہیں مسلمان ان کو باقاعدہ ایک ٹارگٹ کرتے ہوئے بات کہی گئی اور انہیں انڈسٹری منسٹر ہیں رشاد وسیع الدین ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ جو حملہ کرنے والے تھے اکیس اپریل کو ان میں سے کسی ایک کو ان کی فیکٹری سے ایمونیشن دیا گیا اس کی فیکٹری کو تو یہ انہوں نے ایک الزام کے انڈسٹری منسٹر ہیں تو اب انہوں نے بھی استیفہ دیا ہے حالات دن بہ دن ایسے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو رنگ میامار میں ہے وہ رنگ یہاں بھی لانے کی بھرپور کوشش کی جاری ہے میں آنا چاہتا ہوں یہ جو آپ کو لگ رہا ہے شیلنکا میں ابھی کیا یہ میامار والے لوگ آ کے شیلنکا کے لوگوں کو پرویکٹ کر رہے ہیں یا بڑھکا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا لگ رہا ہے جی ہاں تار تو جڑے ہوئے ہیں مجھے پورا یہ یقین ہے دیکھئے عام طور پر جب تک میامار کے واقعات سامنے نہیں آئے تھے تو عام طور پر ایک ایمیج تھی بہت لوگوں کی وہ پیلے کپڑے پہنے ہوئے بہت ہی شانت سبھاؤں کے آئنسہ پرمو دھرمیں لیکن ان کی حقیقت یہ ہوگی یہ ہم بھی نہیں سمجھ پائے رہے تھے اتنے لمبے پترکاری تھا ہم نے تقریباً پہتیس سال سے کر رہے ہیں اور اور بھی ہم سے بڑے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی شانتی پریہ لوگ اور پیسفل لوگ تھے لیکن جب وہ وہاں پر اتنا رنگ بدل سکتے ہیں تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ شری لنکا میں اور پھر شاید اس علاقے میں اور علاقوں میں بھی اس طرح کی نفرت بڑھائی جائے گی ایک چیز آپ نے کافی مہتبون کی کہ رائٹ ونگ کی حکومتیں یا رائٹ ونگ سپورٹ حکومتیں آج کل پوری دنیا میں پھیلتی جارہی ہیں اور جب سے یہ دکشن پنتی حکومتیں جہاں جہاں پہ آنے لگیں اس طریقے کے بوال سامنے آنے لگیں اس میں ایک چیز اور میں سمجھنا چاہتا ہوں 21 اپریل کو یہ گھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد جانچ ایجنسیاں بنائی گئی تھی تمام چیزیں ہیں یہ جو سرکار ہے شلنکا کی اس کی طرف سے ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتا افیشل دور پر کہ کوئی مسلم اس میں انوال ہے یا مسلم کوئی تنظیم اس میں انوال ہے ڈیڑھ مہینے کا وقت ہو گیا کوئی جانچ ریپورٹ آئی ابھی تک ابھی تک کوئی ایسی جانچ ریپورٹ نہیں آئی جس میں کچھ خاص لوگوں کا نام ہاں اس طرح کی تو باتیں الگ الگ طریقے سے آئی ہیں ٹکڑے ٹکڑے میں کہ آئی ایس کا اثر ہو سکتا ہے جو سے اسلامی سٹیٹ یا دائش کہتے ہیں لیکن اس کے بھی کوئی ایسے سبسٹینشل کوئی ایویڈنس ابھی تک سامنے نہیں آئی اور ان منتریوں کے مسلم منتریوں کے خلاف بھی جو آروپ لگائے تھے انہوں نے کوئی ایویڈنس نہیں دی بغیر ایویڈنس کے بغیر ایویڈنس کے ایک نفرت کا محول بہت تیزی سے وہاں نو پرتیشت مسلمان ہیں تقریباً دو کروڑ دس لاکھ کی آبادی میں سے تو یہ نو دس پرسنٹ بھی جو ہیں یہ کوئی کم نہیں ہوا کرتے اگر نفرت بڑھے تو پورے ملک کے لیے ایک طرح سے بہت ہی خطرناک ہے انسٹیبلیٹی آئے گی اور میں سمجھتا ہوں وہاں کی حکومت کو زیادہ سمجھداری سے کام کرنا فلال چلیے یہ تو ہوا سرکاری اس طرح کا حال کہ سرکار میں شامل جو منتری تھے ان کو اٹوا دیا جا گیا جو گورنر تھے ان کو اٹوا دیا گیا پورا بکڑتہ لکی گئی ہے بقاعدہ عام استیتی عام شہری کی عام مسلمان کی وہاں پہ کیا ہے ابھی فلال دیکھیں عام مسلمان درہ ہوا ہے عام مسلمانوں کی مسجدوں میں دکانوں پر اس قسم کے حملے ہوئے ہیں اور بیچ بیچ میں بھی ہوتے رہے ہیں جس سے مسلمان میں ایک طرح کا خوف ہے اور یہ پچھلا ایک مہینہ چونکہ رمضان کا گزرا ہے اس رمضان کے مہینے میں عام طور پر مسلمانوں کے جو دھارمک اور مذہبی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں مسجدوں میں جانا اور جمعہ اور جمعہ الویدہ اس سب سے تو یہ ایک طرح سے خوف زدہ بھی ہیں اور ایک طرح سے ایڈنٹیفائی بھی ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مسلمان کے طور پر لباس نہ پہنتے ہوں ظاہر نہ ہوتے ہوں لیکن اس سے مجھے ایسا خطرہ لگتا ہے کہ جو جو دشمن طاقتیں ہیں جو ان کے خلاف نفرت پھیلانا چاہ رہے ہیں اس کا انہوں نے اس کا ضرور استعمال کیا ہوگا اور یہ بہرحال ملک کے کسی بھی ملک کے لیے شانتی بھنگ ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی اور شری لنکا پہلے سے وہ لٹی ٹی ای اور دوسرے ایشوز کر چکا ہے اس کے بعد اب یہ ماں پہ یہ چیز اوبر رہی ہے یہ اس کے لیے خطرہ ہی ہے اب میں بھارت کے پریپکش میں سمجھا تھا ایک چیز اوبری تھی جانچ کے دور میں بتایا گیا تھا کہ کیرل تک تار جوڑ رہے ہیں یعنی بھارت کے کیرل تک جو شری لنکا میں اٹیک ہوا اس کو لے کے اس میں کچھ اپ ڈیٹ اس میں کوئی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور شری لنکا کی سرکار احتیاط سے کام لے رہی ہے اچھا وہ سرکار ضرور احتیاط سے کام لے رہی ہے لیکن عوام ماں کی کچھ اور کر رہی ہے عوام عوام تو یہ ارگنیزیشنز یا مانکس یا یہ یہ بھڑکا سکتے ہیں این آئی اے وہاں پہ کیا کرنے کی ہے ہماری این آئی اے تقریباً ایسا ہی رول میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے چھبیس گیارہ کا واقعہ بمبئی میں ہوا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ سے ایف بی آئی یہاں پر جاج کے لیے آئی تھی دیکھئے جو یہ جاج ایجنسیاں ودیشوں سے آتی ہیں کہیں بھی وہ اپنا بھی کوئی ایجنڈا لے کر کے جاتی ہیں تو مجھے ایسا خطرہ ہے جس طرح سے بمبئی والے معاملے میں بھی کچھ چیزیں الگ الگ طریقے سے کہی گئی تھی اور بہت سی چیزوں کے اب تک بھی ثبوت اس طرح سے نہیں آئے ہیں لیکن اس چپٹر کو چونکہ کلوز کر دیا گیا ہے اس میں میں بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ایف بی آئی کیا نتیجہ لے کر کے آئے گی کیا آہ بھارت میں جو آہ ان کے بقول آئی ایس کے کچھ ہمدرد ہیں کیرلہ میں جہاں بھی ان کے ساتھ تار جوڑے گی یا یہاں بھی ان کو کچھ گرفتاریاں بڑھیں گی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید یہاں پر آہ ایک پریونٹیو اور بچاؤ والی جو استحتیت ہوتی ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گی آہ لیکن آہ نتیجہ آہ سری لنکا کیا چاہتا ہے اور کیا ہوگا اور کیسا ہوگا باہر کی ایجنسیاں انہیں انفلینس کریں گی یا کر سکیں گی یہ ابھی وقت بتائے گا وقت بتائے گا آپ کو لگتا ہے کہ شری لنکا کی جو گورنمنٹ ہے جس کو آپ بار بار بول رہے ہیں وہ بڑی آہ کول مائنڈ ہو کے ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے کر رہی ہے وہ کنٹرول کر پائے گی ان پریستیتیوں کو کیا اس کے باہر ہوتی جاری ہیں دیکھئے میں بہت عرصے سے جب راجیو گاندی کے زمانے میں بھارت کی پیس کیپنگ فورس سری لنکا میں تھی میں اس زمانے میں ایک ویدیشی نیوز ایجنسی میں کام کرتا تھا میں نے ان واقعات کو بہت نزدیک سے سمجھا ہے اور دیکھا ہے اور وہاں اس وقت سے ہی اسرائیل ایکٹیو ہے اور میرا اپنا سمجھنا یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی حکومتوں میں اثر ڈالنے کی اس تھی میں اسرائیل ہے وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے میں اور نفرت کو اور مضبوط کرنے میں وہ ضرور مدد کرتا ہے اس کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے اور آہ وہ اپنے مشن میں لگا ہوا ہے تو اگر وہ آہ اپنا انفلوینس زیادہ دکھا پائے اور وہاں کی حکومت کو مجبور کر دے کہ وہ ایک خاص لائن لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مشکل بڑھے گی مسلمانوں کے لیے بھی وہاں کی سرکار کے لیے بھی اور وہاں کے عام آدمی کے لیے بھی جو شانتی سے رہنا چاہتا ہے شانتی سے رہنا چاہتے ہیں تو یہ اپ ڈیٹ آ رہا تھا شریلنگا سے ہمیں لگا کہ اس پہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آنی چاہیے کوشش کی کیسی لگے آپ کو کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اولہ سے مددے لے کر ہم آپ کے سامنے ہوں گے حاضر فلالہ بھی ہمیں نے اجازت